اچھا ڈاکسر ہم ٹائپ 1 ڈیابیٹیز کے بارے میں میرا ایک کوسشن لاسٹ ہے یہ بتائی کہ کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ پری ڈیابیٹک ہے ابھی آپ نے بتایا تو ہے لیکن کیونکہ ٹائپ 1 کے والے سکر ہے ٹائپ 1 ہاں یہ جو بات اب بکا رہا تھے وہ پری ڈیابیٹکی یہ جو بلاڈ شیور ویلیوز کی بیس پر ہے اس کو ہم ٹائپ 2 کے لیے سکریننگ میں یوز کرتے ہیں لیکن ٹائپ 1 ڈیزیز ہے جو سیڈن ایک زرزلے کی ضرورتی ہے یعنی جس میں سیڈنی آپ کے سیلز ڈیسٹ آیا جائیں گے سیڈنی باڈی مینسولین آنی باندھ جائیں گی پیشنٹ جائیں گے وہ شدد کی سیمٹم جائیں گی اور یورن آنسل جائیں گے پیاس بہت لگے گی ویڈ تیزی سے گندا شروع جائیں گے بچے آمطور پر شکار ہوتے ہیں تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایڈیا ہو جائے کہ یہ بچے میں ٹائپ 1 ڈیابٹیز راپ رونے کے چانس ہے یہ ریسنٹلی کوئی ہے نا ریسنٹلی اس پر کام ہوئے ہیں اس پر کچھ انٹی باڈیز ہیں انٹی گیڈ ہیں انٹی اسلین انٹی باڈیز ہیں یہ انٹی باڈیز کا سارا کھیل ہے تو اگر آپ انٹی باڈیز کو ڈیٹیٹ کرتے ہیں پھر دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ انٹی باڈیز پرسسٹ کر رہی ہیں اور اسی لیول پر جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس بچے میں ٹائپ 1 ڈیابٹیز ڈیولپ ہونے کا رسک ہے اور اس حوالے سے اس کے حوالے سے پری کوشنز لینی چاہیے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ٹائپ 1 ڈیابٹیز ہے اکثر وہ ویسے نہیں ڈیاغنوز ہوتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر بند آئے گا اپنی بلاڈشور چیک کروانے کچھ لوگوں کو بتا بھی نہیں ہوتا کہ میں اندر کیا چل رہے ہیں تو بچوں میں چونکہ وومیٹنگ بڑی کاملی گیسٹوینٹ آئٹس کی وجہ سی بھی ہو جاتی ہے وہ آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں اس سے کمپلیکیشن ہو سکتی ہے وومیٹنگ جو متلی آنے ہیں الٹیاں آنے ہیں یہ ساری ڈیابٹیز کی غشی کی علامت بھی ہو سکتی ہے یہ اس کی پہلی سٹیج ہو سکتی ہے تو جب بچوں کو وہ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے ان کا بلڈ شوگر لیول زیادہ ہو اور ان کی باڈی میں زریلے مادے کی ٹھونز بند رہے ہیں تو ان کو اس ساتھ سے بلڈ شوگر لیول کو بھی ساتھ جاج کرنا چاہیے تو یہ ایڈی باڈیز اگر ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو اور ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایسے بچے ایٹ رسک آف ٹائپ ون ڈائیبٹیز ٹھیک ہے رکھ سب ہمارے قوشنز جو میں نے آج پوچھنا تھے اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ وہ تو ختم ہو گئے ہیں لیکن میرا ایک پھر بھی ایک آخری خوال ہے شاید آپ نے پروگرام میں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ذکر نہیں کیا کہ کسی شخص کو ٹائپ ٹو میں یہ چیک کرنا ہو مطلب کون کون سا کرائیٹیریا ہے اس میں ایج کو ہم دیکھیں گے اور کون سی چیزیں ہیں مطلب ٹائپ ٹو میں ٹائپ ٹو کو اگر رسک دیکھنا ہے کسی پیشن میں کتنا رسک ہے یا اس میں رسک ہے یا نہیں ہے یہ ہونے کا رسک ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم انس کو پہلے ایج دیکھتے ہیں ہم جتنے افراد فورٹی سے ففٹی میں اس کو ایک مارک دے دیتے ہیں اوکے یعنی اور اس سے کام ہے تو زیرو دیتے ہیں اور اسی طرح مور دین ففٹی ایج ہے تو اس کو ٹو مارک دے دیتے ہیں اچھا بڑھتا گیا خطرہ پھیر اس کے بعد، مال اور ملز کا کوئن ہے اگر مل ہے تو اس کو ایک پوائنٹ ہے مل میں زیرو پوائنٹ، ممیلز میں زیادہ ہوتی ہے expansive مال میں زیادہ ہوتی ہے تائپ ٹو کی بات ہیں پھر، ثرد نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیشنٹ کی کا م Bismayحfield دیابٹیز ہے یا نہیں ایک سی بحشنilo کو دیابٹیز ہے یا نہیں ایک سی پوائنٹ ہےر مشاہر ج gera 거북 پر اگر کوئی ملک دوران وے اس پیمحال میں رائز ہوئی ہے Anything whoops stuff youirsin ایک پرسن جو واق نہیں کرتے ان کا ایک نمبر ہے اور اوور ویٹ ہے اور پھر ہے کہ ویٹ کیو پر جو بی ام آئی جن کا زیادہ ہے ان کا بھی ایک نمبر ہے تو یہ ٹوٹل اگر کوئی پرسن فائیو نمبر لے جاتا ہے تو وہ فیل ہی ہو گیا ایک طرح سے ڈیابیٹیز کی حوالے سے وہ پاس نہیں ہوا وہ ڈیابیٹیز کی اٹھ رسک ہے اب اس کو چاہیے کہ اپنے نمبر کام کریں اس میں نمبر زیادہ لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے اس میں نمبر کام لینا زیادہ بھی جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے ڈاکسا بہت شکریہ آپ کوئی ٹیک ہوں میسیج آپ کوئی سننے والے ہیں میرا ٹیک ہوں میسیج سب کے لیے یہ ہے کہ خلدی لائف سٹائل پی جائیں اپنے نیچرل لائف سٹائل پی جائیں یہ برگر سے باہر آجے اور سادہ گزا کھائیں تھرٹی منٹ سکسٹی منٹے لی باہر کریں سبوکنگ نہ کریں اپنے آپ کو سٹیس سے فری رکھیں اور سٹیس میں نے میٹھ سیکھیں اور اپنے اخلاقیات پہ کام کریں اور اپنے اخلاقیات پہ کام کریں تاکہ اخلاقیات پہ کام کریں گے تو ہمیں گسہ نہیں آئے گا اوہرال ٹھیک ہوئیں گے